جب آدمی کے نیکی اور بدی کے نفع نوستان کا تصور ختم ہو جائے تو پھر یہ علامت ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے جیسے ایک آدمی پیسے اور جیسے کہیں کہ پتھر اور ہیرے کے درمیان اسے پہچان کوئی نہ ہو سونا چاندی اور جیسے کہیں کہ زمین کے سنگریزوں کے درمیان فرق نہ کرنے ہوئے کیا کہتے ہیں مجنون ہے باغل ہے یہ ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتا یا سونے کے جسے کہیں کہ ٹکڑے میں اور آگ کے انگارے میں کوئی فرق نہ کر سکے کیا کہیں گے اس کی تو عقل و دانش سے خادی آدمی ہے تو جو نیکی اور بدی میں نہ فرق کر پائے کہ نفع اس کا کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے تو اللہ رب العزت فرمارا یہ علامت ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے یہ نادان ہے کہ اسے نیکی کا پتہ ہی کوئی نہیں کی نیکی کیا دولت ہے اور پرلے درجے کی نادانی اور ہماکت ہے کہ اسے گناہ کا اندازہ ہی کوئی نہیں کتنی بڑی مصیبت ہے یہ کتنی بڑی مصیبت ہے حدیثِ قدسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کہا ہے جب بندہ نیکی کرتے کرتے اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو پھر اللہ ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کے مصبت اثرات سات پشتوں تک جلتے ہیں اور جب بندہ اللہ اینا فرمانی کرتا ہے اور اسے نراز کر بیٹھتا ہے تو اس کی نہوست بھی سات پشتوں تک جلتی ہے یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کل کا معاملہ اس سے زیادہ تکلیف دے ہے ہر گندگی کی جڑ یہ ہے کہ آدمی کے ہاں نیکی بدی کا تصور خراب ہو جائے جب اسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ نیکی سے کیا ملنا ہے اور جب اسے احساس ہی کوئی نہیں کہ گناہ کا کیا نقصان ہونا ہے تو پھر اس کی زندگی میں دونوں برابر ہیں پھر جی چاہا تو کر لیا نہ چاہا تو نہ کیا گناہ بھی چلتے رہیں گے نیکیاں بھی چلتی رہیں گی یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس لئے کہ اسے پتہ ہے نہ نیکی سے زندگی بننی ہے نہ گناہوں سے زندگی خراب ہونی ہے نہ نیکی سے زندگی بننی ہے اور نہ گناہوں سے زندگی خراب ہونی ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتا رہے اور اگر یہ یقین آ جائے کہ نیکی سے دنیا آخرت سمرتی ہے گناہوں سے دنیا آخرت برباد ہوتی ہے تو پھر آدمی جیسے سونے چاندی کے طرف دن بھر رات بھر تھکتا ہے اسے حاصل کرے گا اور جیسے آگ کے انگارے سے اور سامپ اور بچوں کی زہر سے بچتا ہے پھر گناہ سے بھی ایسے ہی بچے گا جیسے آگ کے انگارے سے اور سامپ بچوں کی زہر سے بچتا ہے اس میں ہلاکت ہے اس میں بربادی ہے اس میں ہلاکت ہے اس میں بربادی ہے صرف اپنے آپ کو نہیں بچاتا بچہ نادان ہے اسے بھی بچاتا ہے نادان کوئی اس طرح بڑھنے لگ جائے اسے بھی پکڑتا ہے آگ ہے انگارے ہیں مر جائے گا اور کوئی ایسا بھی نہیں کہ بڑے سامپ سے بچے کو بچا لے چھوٹے سامپ اس کی جھولی میں ڈال دے ہاں کہ چھوٹا سامپ ہے یہ بڑے سامپ کو بچا لے چھوٹا سامپ جھولی میں ڈال دے یہ آگ کے بڑے جسے کہیں کہ دھیر سے اسے بچا لے اور آگ کا انگارہ اس کی جیب میں ڈال دے ایسا بھی نہیں ہے اس لیے پتا ہے کہ اگر نادانی کی تو چھوٹے سے انگارے سے پورا گھر جل جائے گا اور جیسے بڑے سامپ میں زہر ہے چھوٹے سامپ کے اندر بھی یہی زہر موجود ہے بڑے سے بھی بجتا ہے چھوٹے سے بھی بجتا ہے اللہ سمجھ بوج نصیب فرما دے پھر یہ نہیں کہ یہ بڑا گناہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ تو چھوٹا ہے چلتا ہی رہے یہ تو چھوٹا ہے یہ چلتا ہی رہے کوئی چھوٹا نہیں بس اوقات چھوٹے سے نظر انداز کرنے سے اس سے وہ نقصان ہوتا ہے جو بڑے پر ندامہ تو توبہ کرنے سے نہیں ہوتا اس لیے کہ اس سے غفلت کی ہے تو دلوں پر مہر کے ایک بڑی علامت ہے بڑی نشانی یہ ہے کہ آدمی کے ہاں نیکی اور بدی اس کے نفع نقصان کا تصور مٹ جائے